ایجی ایف سی نورت میجر جنرل لورولی خان نے فرنٹیر کور نورت کی جانب سے زلہ خیبر میں پشتوں کے مشہور شاعر امیر حمزہ بابا شنواری کے مزار اور لائبریری کی بحالی کے لئے پراجیکٹ کیفت اتاک کیا جی او سین نائن ڈیویجن میجر جنرل زلفکار علی بھٹی نے زلہ بنو سے تعلق رکھنے والے قومی حاکر ٹیم کے نمبر کھلاری محمد صوفیان خان کو انٹرنیشنل ازلان شاہا کی ٹورنمنٹ میں عالی کار کردگی پر مبارک بات دی اور حصلہ افضائی کی پشاور میں مقامی برگیٹ کمانڈر نے بھاسین آؤٹس کانسل کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کور کمانڈر پشاور کی جانب سے آٹھ اور ثقافت کی بحالی کے لئے کیپی کے فنفاروں کے کردار کو سراہا اور کور کمانڈر پشاور کی جانب سے مالی معاملت فرام کی تحصیل دتخیل میں مقامی برگیٹ کمانڈر کی زیرہ صدار اتمائی دین علاقہ پر مجتمل جرگے میں علاقے میں بنیادی سہولیات کو بہتر بنانے اور مہامی امانگی کی فروغہ دا پیش مسائل کے سلسلے میں موسر تدابیر پر مشاورت کی گئی برگیٹ کمانڈر لکی مروت نے مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں کے طلبہ سے انٹریکٹیف سیشن کے دوران خطے کی موجودہ سیکیورٹی صورتحال و درقی پیسند ماسٹر میں منوجوانوں کے کردار پر بات چیت کی تب ایسر میں مقامی کمانڈگ آفیسر نے محکمہ تعلیم کے ذلعی افسران سے ملاقات میں میاری تعلیم کی فرامی کو یقینی بنانے کے لئے موسر اقدمات پر تبادلہ خیال کیا چترال کی وادی کے لاش میں صدیوں پرانی منفری تہذیب کے حامل کے لاش قبیلے کے مذہبی تیوار چلم جوشی کی رنگرنگ تقریبات کا آغاز وادی رنبور سے کیا گیا